اسلام علیکم پہرے دوستر کیا لیکن اچھا آج جو ہے نا وہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ ہیلپ کرنا کسی کی مدد کرنا یہ میشہ یاد رکھی گا ہمارے ہاں نا یہ بڑے ایک روش اختیار ہو رہی ہے بچے بھی اس میں شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان شخص تو جو ہے وہ اس دن تو آیا نہیں ہے تو آج وہ جب اس کو کام پڑھا تو مارے پاس موٹھا کے آگے اب ہم اس کی مدد کیوں کریں ٹھیک ہے گومدارے پھرتارے ہم نہیں کسی کی مدد کر لیں یہ ذہن میں ایک بات یاد رکھی گا یہ بڑی ایک اونر کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب اس کے پاس کوئی دروازہ نہیں تھا جو شخص آپ کے پاس آیا ہے جب اس کے پاس کوئی دروازہ نہیں تھا جہاں سے اس کو کوئی مدد مل سکے صرف اس کو آپ کا ایک دروازہ نظر آیا آپ کا در نظر آیا آپ کا گھر نظر آیا آپ ہی نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اور بھلائی کے لئے کسی کے کام آئیں کسی کی مدد کریں خواہ وہ پیسوں سے ہو خواہ وہ علمی ہو خواہ وہ آپ اس کو موٹیویٹ کریں کسی بھی طرح اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے یہ تو بڑی اونر کی بات ہوتی ہمارے لئے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احزاز ہے ہمارے اوپر کہ اس کا احسان ہے اور یہ ہمارا احزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونے اس کی مدد کے لئے وگرنا اگر وہ تمہارے پاس نہ بھی ہے تو وہ کسی اور کے پاس سلے جائے گا مدد دے لے گا تو لہٰذا ہمیشہ کسی کی مدد کرنے سے آپ نے جو ہے نا وہ گبرانہ نہیں ہے کترانہ نہیں ہے یہ نہیں کہنا کہ جناب اس کو مطلب تھا موٹھا کے آگے مطلبی انسان ہے اور یہ تو صرف مطلب کے وقت آتا آگے پیچھے پوچھتا نہیں ہے تو اس سے تو یہ میرا دخیال ہے آپ کا نیگٹیو پوائنٹ نہیں ہے بلکہ آپ کا تو پوزیٹیو ہے جب بھی وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اس کی مدد کی اور خوش اخلاقی سے کریں مسکر آ کے کریں جتا کے نہیں کریں اس کے اوپر احسان نہ جمعہ کے لیے دیکھا آپ نے جب مجھے ضرورت ہی مدد کی تو اس وقت تم آیا نہیں لیکن آج تمہیں ضرورت ہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اس طرح میرا خیال ہے آپ کے جتانے سے آپ کی وہ جو مدد آپ کی نقی ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی اور اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہلپ کرتے ہیں بے لوس بلا کسی لالج کے بینا کسی حوض کے آپ اللہ واسطے اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ اگر کہ ایسا ہی تو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں اور لوگوں کے کام آؤں تو یہ میرے اندر جو ہے نا وہ ایسی کچھ پیدا کر دے برکت دے دے مجھے کوئی رحمت دے دے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میں لوگوں کی کسی کی طرح بھی وسائل حل کر سوں ہم نے دیکھیں بچپن میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں شاید آپ نے یاد ہو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہم نے بچپن میں پڑھی ہے اس میں کہ ورڈ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں کی یہ جو لائن ہے آپ اس کو دیکھیں ہم نے اس کو صرف پڑھا سمجھا نہیں ہے امپلیمنٹی کیا میرے پروردگار کیا کام ہو میرا کہ میں لوگوں کی مدد کروں اور غریبوں کی محتاجوں کے کام آؤں یہ ہمارا کام ہے اگر آپ بچپن کی لپے آتی بھول گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو بچپن کی جتنی آپ کی نصیتیں تھی وہ سب کچھ آپ بھلا بیٹھیں اور آپ ہمیشہ آپ خود ایک بھٹکے میں انسان ہیں اور آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے جو šخص کسی کی مدد نہیں کرتا اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو کسی کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا جو کسی کے عیب نہیں چھپاتا اللہ بھی پھر اس کے عیب نہیں چھپائے گا اگر اللہ دیکھیں ہماری اتنی خطائیں غلطیاں گناہ دے کر بھی ہمیں بخشتا ہے ہمارے لیے وہ رحمتوں کے رزق کے دروازے کھولتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے اپنے دل کو شادہ کریں لوگوں کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے کام ہیں امید ہے مجھے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کاؤپریٹ کرے گی زیادہ سے زیادہ برچڑ کے حصہ لے گی اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو پھر ہمیں سیدھے رستے بتاتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تاہیات ہمارے سامنے وہ زندہ رکھے اور ان کی جو ہیں وہ نصیحت ہیں اور ان کی نصیحت آموز اور ان کے جو بیانات ہیں ان کی جو باتیں ان سے میں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور بچپن کی جو بھی نصیحت ہے ہم نے لپے آتے پڑی ہے یا ترانہ پڑا ہے ان چیزوں کو سمجھیں اور بچپن آپ نہ ریپیٹ کریں کہ ہم نے بچپن میں کیا سیکھا ہے اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تلیک اچھے معاشرے کا قیام ہوگا جزاک اللہ اللہ حافظ